السلام علیکم ویڈیو ویڈیو امید آپ سب لوگ خائر حریت سے ہوں گے تیار بات تو اس طرح ہے کہ آج منڈے ہے اور میں ابھی صبح سب آیا ہوں نماز وغیرہ پڑھ کے ڈیرے میں ابھی گھوڑے کو راشن وغیرہ ڈالا ہے اور یہ دونوں شیر بھی پانی پیر ہیں راکی اور لیزا تونوں شیر تو نہیں ہے ایک شیر ہے ایک کتا ہے ایک کتی ہے شیر سمال لیں ہمارے چھوٹے چھوٹے دو شیر ہیں شیر سمال تو عonge ہنرو باہر نکلو چلو اور اب ان کا بہر جانے کا ٹائم ہو گئے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں گھوڑے اس کے بعد یہ آکےیں ہوبہ آafter اٹھت پیچھے ہو پیچھے ہو تو ابھی آپ کو جاتے ہیں گھوڑا دکھاتے ہیں اس کے بعد کو پاؤ میں آکے ہو پیچھے ہو تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں گھوڑا تو ابھی میں نے اس کر جو راشن ڈالے ہے تو یہ مجھے سے راشن وقت ہمار ہے کافی گند بنا ہوا ہے یہاں کہ میں شام کو ہی صاف کروں گا کیونکہ صبح صبح جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو ابھی میں جاتا ہوں یہ کتے بغیرہ تھوڑی دیر کھول لینا ہے اور یہ خود ہی اندر چلے جائیں گے تو میں ابھی جاتا ہوں کالیج جو ہے کتوں کا باہر آنے کا ٹائم ہو گیا تو ابھی ان کو باہر نکالا ہے تھوڑی دیر دروازہ کھول دیں گے یہ خود ہی اندر چلے جائیں گے تو میں جاتا ہوں آج جانا ہے کالیج اور جا کے یونفارم اگر اپین تا ہوں ریڈیو تا ہوں جاتا ہوں کالیج پھر ملتا ہوں آپ سے واپس آ کے کالیج سے آگے ہوں گے ہیں کالیج سے واپس تو ابھی جو ہے جاتا ہوں دیرے میں اور دیکھتا ہوں ادھر جا کے کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں کیا پڑھا ہوگا ادھر کس نے بہت ترتیب سے رکھا یار کیا چیزیں صبر اس کو لیکھتے ہیں یہ کس نے رکھا ہے ادھر باہر کیا ہے میں بتا نہیں یہ چیز اوپر نیچے ہوگا کس میرے حال سے بچہ وغیرہ کھلتا رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتے بچے اوپر نیچے چیزیں تو چلیں ابھی جاتے ہیں دوسری ڈیرے میں اور ادھر جا کے دیکھتے ہیں گوڑے کو موسم بھی کافی جو ہے مزہدار بنا ہو گئے تو گوڑے کو نکالتے ہیں باہر اور رائٹ شائٹ کرتے ہیں اس ملتے ہیں آپ سے دوسری ڈیرے میں اس ڈیرے میں تو ادھر جو ہے گوڑے درک میں کھڑا ہو گئے مرحال سے پردہ صبح کسی نے اوپر کیا ہی ہے یہی رولے ہوتے ہیں جب بندہ خود نہ ہونا اور چیز سمالنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اس کو ذرا نکالتے ہیں باہر اس کو اوپر سپارٹ ہوگارا ڈالتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں باہر اور اس کو گمار کے پھراتے ہیں گوڑا باگرہ ریڈی کر لیا میں اس کو ادھر ریڈی شائٹی کر لیا اس کو لے کے جاتے ہیں باہر اور باہر جا کے اس کو گماتے پھراتے ہیں چل آ جا اس کو جا کے باہر گماتے پھراتے ہیں یہ بھی ادھر شوڈ آ رہے ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں واپس آ کے باہر اور پھر جار شگر میں دیکھتے ہیں یہ بیٹھ کر ہوں گوڑے پر یہ آپ اسے دیکھ لیں تو ادھر سے میں جا رہا ہوں یہ راستے میں سے تو میں آپ کو جا کے ملتا ہوں گراؤنڈ میں تو تب تک کرلیے ویڈیو کو لازمی دیکھنے اینڈ تک تو آپ کو مزا آئے گا ادھر آگئے ہوں میں تو یہ آپ ویو زرہ چیک کریں پانی میں گھوڑے کو بھی ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ گھوڑے کو پانی کھڑا کرنا پانی میں کھڑا کرنا یہ اچھا ہوتا ہے گھوڑے کے لیے یہ ہم نے سنا ہے تو یہ یہ ہے بھی بلکل ہمارے گھر کے قریب وہ اوپر آپ ویو شیو بھی چیک کر لیں اور یہ جو پیچھے گھر بنے ہوئے نا ان سے پیچھے تھوڑا سا بس ادھر اس گھراؤنڈ کے ہمارے گھر سے تقریباً پانچ منٹ بھی نہیں لگتے گھوڑے پہ پیدل تو بندہ دو منٹ میں بیچ میں شارٹ شارٹ آسے سے پہنچ جاتا ہے تو یہ آپ ادھر کا ویو دیکھ لیں پانی آ رہا ہے بڑا زبردست اور آگے گھا رہا ہے ادھر گھوڑے پانی میں کھڑا کیا ہوئے یہ بھی بڑے آرام سے ادھر کھڑا ہوا ہوئے اور ادھر ہم پہنچائے اپنے گراؤنڈ تو یہ بھی اس کا بھی کافی اچھا بھی ہوئے پر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گراؤنڈ بھگانے والی جگہ تھی ادھر جیسے آپ کو پتہ ہے ساتھ نہر ہے تو جب پانی زیادہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تو جب پانی زیادہ آتا ہے تو ساتھ ہمارا گراؤنڈ اس طرح یہ والی اس میں تھوڑا بہت کام شام دینے کے لیے گھوڑوں کو ٹھیک ہے پر بھگانے کے لیے اس طرح ٹھیک نہیں ہے اور کوئی ہمارے پاس جگہ بھی نہیں ہے بھگانے کے لیے گھوڑا نہیں تو آپ کو گھوڑے پہ نیدہ بازی بھی کر کے دکھاتے کس طرح نیدہ بازی ہوتی ہے تو یہاں ادھر تک صرف ہمارا گراؤنڈ ہے تو بس گراؤنڈ کی یار بڑی حالی جو ہے نا ہمارے ہری پور والوں کے پاس گراؤنڈ کی کمی ہے باقی اور کسی جیس کی کمی نہیں ہے الحمدللہ تو یہ دیکھ لیں یہ مارے گراؤنڈ میں اتنا پانی کھڑا ہوا ہے اور نیچے سے سارے پتھر وغیرہ نکل آئے ہیں پہلے تو گراؤنڈ کی اس طرح تھا بالکل نرم گراؤنڈ تھا تو اب چرا پانی آنے کے ویسے اور اوپر سے جو ساری ریت ہے وہ ساتھ بے کے چلی گئی ہے تو چلو ہیر ہے انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا اور اس سے بھی اچھا کوئی گراؤنڈ ہم اپنے لیے دیکھ لیں گے تو باقی دیکھ لیں دن بغیرہ ابھی تھوڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہے اس طرف تو چلیں ابھی مغرب کا بھی ٹائم ہو گیا اور تھوڑی تھوڑی تھانڈ بھی پڑھنے لگ گئی ہے تو میں دراصل میں آتا ہی لیے ٹونی تو میں اس کو دن کو دوب کے ٹائم نکالا کروں گا اچھا موسم ہوتا ہے دن کو پر حیر ہے کوئی نہیں ابھی اس کو جا کے بنتے ہیں اور اس کو راشن وغیرہ ڈالتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے ابھی آئیوں واپس تو گوڑے کا ذرا تھان وغیرہ ساف کی ہے جو گلی رہی تھی وہ ایک سائٹ پر کی ہے اور اس کے مینچے بلکل خوش رہیت ہے خرلی وغیرہ اس کی ساف کر دی ہے اور ابھی آ کے بنتے ہیں گوڑے کو اندر ابھی اس کو چھوڑا ہو گئی ہے جہاں کدر مرگیوں کو تانگ کر رہے ہیں چل آجا ابھی اس کو اس کی کاٹھی وغیرہ اتارتے ہیں اور پھر اس کو اس کا راشن وغیرہ تیار کر کے تو پھر اس کو اندر بانتے ہیں پھر اندر باند دیتے ہیں تو کٹھی وغیرہ اتارتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کا راشن تیار کر کے اس کے سامنے جاہاں دیں گا کیوں نہ لے؟ آج یار اس نے کافی اچھی پراغرس دی ہے اور بہت اچھا اس نے آج جو ہے نا پراغرس دی ہے اور بہت اچھا آج یہ چلا ہے گما پھر ہے تو یار کام وغیرہ جو ہے ختم کر دی ہے میں نے تو ادھر سارے گوڑے سڑے کو ڈال کے اور سارے کچھ اس کا کلیر کر کے میں آگے ہم گھر اور ابھی جو ہے ذرا بیک شیک لے کے بیک ٹھوڑی جیر تو اس کے بعد پھر اٹھیں گے جائیں گے کھانا وغیرہ کھا کے نماز کو جائیں گے تو یار آج کا وغیرہ صرف اتنا ہی چھوٹا سا وغیرہ ہے کیونکہ میں نے بولا ہے کنسسٹنٹ رہا ہوں اور جو ہے وغیرہ کی چھوٹی کوئی بھی نہ ہو یہ میری کوشش ہوتی ہے اور وغیرہ چھوٹا سا ہے اور آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیلیکن کو لازمی پریس کر دیں اور حمزہ وائپس کو لازمی سبسکرائب کرنا آپ میں ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس وغیرہ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ